بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غالباً اللہ نے ناغ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑھے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراف میں داخل ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کی چہرے پر ہاتھ کھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو اور پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوش خبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں